جیسے روایات میں آتا ہے کہ ایسے دعا مانگو اس طرح مانگو اللہ سے جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے چیز چھوٹا بچہ باپ سے مانگتا ہے اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے بچے کے ذہن میں ہوتا ہے کہ لے کے چھوڑنی ہے اور آپ باور کر لیں اگر ہم وہ کیفیت اپنے اندر پیدا کر لیں کیفیت کب ہوتی ہے جب ہمیں اللہ پر یقین ہو ہمیں یقین نہیں ہوتا وہ توقع والا لطیفہ ذہن میں رکھے جتنا یقین ہماری دعا میں زیادہ ہوتا ہے اتنی اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہوتی ہے جیسے جو روٹین میں ہم ویرت کرتے رہتے ہیں ویرت کرتے ہیں ہماری توجہ بھی نہیں ہوتی ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی آپ کو ایک چھوٹا سا لفظ ہے بہت وزنی لفظ ہے لیکن مختصر سا سبحان اللہ اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی ہے سادہ معنی ہے اللہ ہر عیب اسی کو تسبیح کہتے ہیں اللہ کو ہر عیب سے پاک قرار دینا اگر ہمیں اس لفظ کے معنی پر یقین ہو کہ ہمارا اللہ ایسا ہی ہے تو پھر انسان اللہ سے کبھی بھی ناراض نہیں ہو سکتا کہ اللہ تُو نے یہ کیوں کیا میرے ساتھ اس لئے امام حسین کربلا میں بھی اللہ سے ناراض نہیں ہے اس لئے جناب بی بی زینب اس دربار میں بھی اس پلید کے جواب میں کیا کہتی ہیں جب وہ تانہ دیتا ہے کہ تمہارے ساتھ اللہ نے کیا کیا تمہیں کیسے رسوا کیا تمہیں شکست سے دوچار کیا اللہ نے تو بی بی اس کے جواب میں کہتی ہے میں نے جو کچھ دیکھا ہے اللہ کا احسان دیکھا ہے یہ کوئی اوپر اوپر سے نہیں کہہ رہے ہیں اندر سے اللہ سے ناراض ہوں اور اوپر سے کہہ رہی ہوں احسان دیکھا ہے اللہ کا انہوں نے دیکھا یہ احسان ہے ان کی دید وہ نہیں ہے اس دنیا کو دیکھنے کی جو ہماری دید ہوتی ہے ہمیں دنیا مل جائے کہتے ہیں اللہ تیرا بہت حسان ہے تھوڑی سی کم ہو جائے اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں حتی ہمارے پاس کم نہ ہو ہمارے ہمسائے کے پاس کوئی چیز زیادہ آ جائے ہم تب بھی اللہ سے ناراض جاتے ہیں اس کو دے دیئے مجھے کیوں نہیں دی اوپر اوپر سے منافقانہ طور پر بہت اللہ کا کرم ہے آپ پہ بڑا کلیپنگ بھی کرتے ہیں آپ جیت گئے مقابلے میں اندر سے مر رہے ہوتے ہیں اس کو کیوں ملا مجھے کیوں نہیں ملا آپ کو بھی چیک کریں مہیں مبارک رمضان اپنے آپ کو چیک کرنے کا مہینہ ہے محاسبہ کرنے کا مہینہ ہے اپنی آدتوں کو دیکھنے کا مہینہ ہے زبان کی آدتیں کیسے ہیں آنکھ کی آدتیں کیسے ہیں کان کی آدتیں کیسے ہیں کہاں کہاں جانے کی عادت ہے جہاں نہیں جانا چاہیے اور کہاں کہاں جہاں پہ جانا چاہیے نہ جانے کی عادت پڑی ہوئی ہے محاسبہ کا مہینہ ہے جس نے ایسا کیا اس نگاہ سے دیکھا ماہ مبارک کو اس کو توفیق ملی ہے ورنہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو وقت افتار سوائے بھوک اور پیاس کی تکلیف کے کچھ بھی نہیں بچتا مشکت اٹھائی ہے اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں ان کے لئے کچھ لوگیں روزہ رکھتے ہیں پھر بھی گالیاں دیتے ہیں بہت ساری جوہوں پر عدد پڑی ان کے زبان کو درجات ہیں روزے کے انشاءاللہ وہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کروں گا سب سے کم درجے کا روزہ کیا ہے کہ بس کھانے پینے پر ببندی ہو اللہ کو کیا شوق ہے کھانا پینہ بند کرنے کا اللہ کو دشمنی ہے آرام سے کھا پی رہے ہیں چیزیں بند کر دو کھانا کھانا پینے بند کرو کیوں تاکہ جب کھانا پینے کے تمہیں اجازت مل بھی جائے تو بھی تمہیں یاد رہے کہ جب اللہ نے کہا یہ کام نہیں کرنا تو نہیں کرنا اب کھانا پینے کر سکتے ہو لیکن وہ کام جو اللہ نے منع کیے وہ نہیں کر سکتے تمہاری توجہ دلانے کے لئے کھانا پینے روکا تھا اگر روزے کے دوران کھانا ہرام ہے نہیں کھا سکتے تو اس کا معنی یہ کہ باقی حرام کام بھی اس پر بھی توجہ کرو اگر کرتے ہوتے ہیں فَسْأَلُ اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ اپنے اللہ سے سوال کرو جو تمہارا رب ہے رب یعنی تمہاری ہر چیز جس کے ذمہ ہے جتنی ضروریات ہیں تمہارے زندہ رہنے کی تمہارے سروائیو کرنے کے لئے تمہاری کامیابی کے لئے تمہارے درزہ کمال تک پہنچنے کے لئے جو کچھ ہے وہ جس کے ذمہ ہے وہ تمہارا رب ہے اس سے سوال کرو مانگو اس سے فَسْأَلُ اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ تَاحِرَةٍ پاکیزہ دلوں کے ساتھ کس چیز سے پاک ہو دل ہر اللہ کی نافرمانی کی طرف توجہ سے گناہ کی طرف توجہ سے پاک ہو یعنی اگر اللہ سے معافی مانگتے ہو تو ایسی حالت میں کہ دل کو پاک کرو کسی گناہ کا ارادہ نہ ہو ہر وہ چیز کے جو اللہ کو ناپسند ہے اس کو دل سے نکال کر اللہ کو پکارو یہاں پر ایک اور اہم بات میں اشارہ کرتا چلوں آپ کو اس پر اچھی توجہ فرمائیے گا انشاءاللہ یہ جو دعائیں ہیں ماء مبارک رمضان میں ایک دعا بہت مانگی جائے گی اللہم ادخل على اہل القبور السرور اے اللہ جو فوت ہو چکے ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان پر سرور داخل فرما ان کو سکون اتا فرما اللہم اغن کل فقیر ہر وہ شخص جس کے پاس دنیاوی پیسہ نہیں ہے فقیر ہے اس کو بے نیاز کر دے اسے کسی کہا کہ ہاتھ نہ پھیلانے پڑے وہ اپنی زندگی کی ضروریات پوری کر سکے اللہم اغن کل فقیر اب فرض کریں میں یہ دعا مانگ رہا ہر نماز کے بعد میں یہ دعا مانگ رہا اللہم اغن کل فقیر اور اس دعا مانگنے کے دوران پورے ماہ مبارک رمضان میں میرے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ یہ دعا یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جہاں فقیر ہیں جو تم ان کے لئے کر سکتے ہو کرو یہ لغب دعا ہے یہ عادت ہے ہم نے دیکھا ہم سے پہلے لوگ یوں دعا مانگتے تھے ہم بھی یوں دعا مانگ رہے ہیں یا یا اللہ ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق تعافر اور گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں ہوتا دل میں اصول کافی کی روایت ہے وہ شخص وہ شخص سمجھنے کی بات ہے وہ شخص کہ جو کہتا ہے سبان سے کہے استغفر اللہ ربی و اتوب علیہ اور اس کے دل میں گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہ ہو فقد استہزع بے رب اس نے اپنے رب کے ساتھ مزاق کیا مزاق کرتا ہے انہیں کہہ رہا ہے یا اللہ میں تیری بارگاہ میں پلٹ رہا ہوں ارادہ ہی نہیں ہے گناہ کرتا ہے اسے چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں ہے اپنی اخلاقی حالت کو اپنی آدات کو بہتر بنانے کا ارادہ ہی نہیں ہے کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے معاف کر دے میں نے کرنے ہیں آپ فرض کریں کہ ہی نوکری کرتے ہیں جو آپ کا بوس ہے آپ سے کوئی کوتائی ہو جائے آپ اس سے کہیں مجھے سوری کر دیں ساتھ ساتھ وہ کر رہے بھی ہوں مثلا کہ اس کے ساتھ مزاق ہوگا کتنی دفعہ مزاق برداشت کرے گا ایک دفعہ آپ سوری کریں لکھ کے دے اپلیکیشن کہ میں بہت اپولوجائز کرتا ہوں مجھ سے گلتی ہو گئی وہ کہے ٹھیک ہے بڑا رحم دل ہو کہے آپ کو پورجائز کر دیا دس منٹ بعد اس کو ریپورٹ ملے باہر جا کے پھر وہی حرکت کر رہا ہے پھر آپ کو بلائے جائے پھر آپ کہے اوہ بہت غلطی ہوگی سوری میں نہیں کروں گا اندہ وہ پھر قبول کر لے دس منٹ بعد اس کو ریپورٹ ملے پھر وہی کر رہا ہے تو وہ سمجھے گا مجھے چھیڑ رہا ہے مجھے ٹیز کر رہا ہے میری توہین کر رہا ہے میری بات کو ایک کان سے سنتا ہے دوسرے سے نکال دیتا ہے تو آپ کو بلائے گا عزت سے اور کہے گا فارغ ہو یہاں سے ایسی جگہ جاؤ جہاں پہ یہ عرکتیں کر سکو اور وہ تمہارا بہت ناراض نو ایسی کمپری میں جا کے ملازمت کر لو ہم اللہ کے وہ ملازم ہیں ہم اللہ کے وہ عبد ہیں اللہ کے وہ نوکر ہیں استغفراللہ بولتے ہیں لیکن گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہوتا ہمارے دلوں میں عزیزان یاد رکھئے گا ایک وہ شکل و صورت ہے جو لے کر ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں ہمارا باپ کون تھا ہماری ماں کون تھی کس سرزمین پر ہم پیدا ہوئے کس سرزمین پر زندگی گزار رہے ہیں ایک یہ چیزیں آپ جانتے ہیں اللہ کے پاس کیا چیز لے کے حاضر ہوں گے کس چیز کا آپ کو کریڈٹ ملے گا اللہ کے ہاں باقی سب چیزیں خدا کہہ گا سائٹ پر کر دو وہ میں نے دی ہوئی تھی تمہارا کوئی کمال نہیں تھا اللہ کے نزدیک جو شخصیت لے کے آپ حاضر ہوں گے چاہے وہ خوبصورت ہوگی چاہے بدصورت وہ کیا ہوگی وہ شخصیت ہے جو آپ نے اپنے اعمال کے ذریعے بنائی ہے جو عادتیں آپ نے ڈالی ہیں اپنے آپ کو وہی شخصیت لے کے اللہ کے ہاں حاضر ہونا یاد رکھئے گا اگر ایک شخص کی روٹین ہے جھوٹ بولنا دنیا میں قیامت کے دن سچوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا جھوٹوں کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا سورہ یسینہ پڑھتے ہیں وَمْتَعْزُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ اللہ کے اطاعت گزاروں سے الگ ہو جاؤ اور یہ بھی یاد رکھئے گا یہ ڈھکوصلہ ہے یہ فراڈ ہے جو کیا جاتا ہے بعض لوگوں کے ساتھ اور ہر فرقے میں یہ فراڈ موجود ہے کہ ہمارے فرقے کو اللہ کے قانون سے استثناء حاصل ہے باقی خرابیاں کریں پکڑے جائیں گے باقی نیکیاں کریں قبول نہیں ہوں گی گناہوں پہ پکڑے جائیں گے نماز پڑے قبول نہیں ہے ہم نماز نہ پڑے برائیاں کریں تب بھی بکشے جائیں گے یہ بگڑی ہوئی شکل ہے جو بتائی جاتی ہے شعوری اللہ شعوری طور پر ہمارے ذہنوں میں ہے ہم جنت میں باقی سارے جہنم میں ایسا نہیں ہے یہ کانسپٹ اسی کے ذہن میں بنتا ہے جس نے اللہ کی کتاب نہ پڑھی ہو جس نے اللہ کا قرآن پڑھا اس کے ذہن میں یہ کانسپٹ بن ہی نہیں سکتا کیونکہ اللہ اس کانسپٹ کو مرض کہتا ہے بغیر اللہ کی اطاعت کیے ہوئے کوئی کہے کہ شارٹ کٹ ہے میرے پاس یہ دھوکہ ہے اور پھر عرض کر رہا ہوں کہ زندگی ایک ہی دفعہ ملے گی اسی دھوکے میں گزار دیں یا اپنے آپ کو اللہ جو موقع فرام کرتا ہے جن میں سے ایک بہت بڑا موقع آئے مبارک رمضان ہے کہ اپنے کانسپٹ کو صحیح کر لیں حج بھی یہی ہے اپنے آپ کو صحیح کر لیں روٹین اپنی روٹین کو تھوڑا توڑیں روٹین میں انسان کا دماغ ایک ہی سرکل میں گنتا رہتا ہے گھر آیا دکان گیا گھر آیا دکان گیا گھر آیا جوب پہ گیا گھر آیا سکول گیا ایک ہی روٹین اللہ روٹین توڑتا ہے انسان ایک مشین کی طرح بن جاتا ہے اللہ نے انسان کو مشین پیدا نہیں کیا اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم میں نے آدم کی اولاد کو بہت عزت بخشی اتنی کہ کسی اور کو نہیں بخشی میں نے انسان کو اپنا نائب قرار دیا کسی اور کو یہ مقام نہیں بخشا ایک سلوات پڑھئیے محمد وعالی محمد فَسْأَلُ اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَهَ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ اپنے رب سے اپنے اللہ سے سوال کرو سچی نیتوں کے ساتھ اور پاکیزہ قلوب کے ساتھ کیا سوال کرو اَنْ يُوَفِّقَكُمْ لِسْيَامِهِ وَتِلَاوَتِ كِتَابِهِ کہ تمہیں توفیق دے تمہیں موفق کرے کس بات کے لئے توفیق دے اس کے روزے رکھنے کی اور اس مہینے میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے کی اور یہ جو تلاوت کا مسئلہ ہے میں مولا کی بات سے اس کو آپ کو آپ کی خدمت میعز کرنا چاہوں گا دو روایتیں ایک روایت ہے لَا خَيْرَ فِي عَبَادَتٍ لَيْسَ فِيهَا تَفَكُرُ مولا فرماتے ہیں کہ اس عبادت میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں تفکر نہ ہو کیا مطلب ہے اس عبادت کیا مطلب ہے دو رکعات نماز بڑھتا ہوں فجر واجب قربتاً الاللہ ادھر اللہ اکبر کہا ہاتھ نیچے ہے ادھر دکان پہ پہنچ گیا دماغ اب ادھر ٹیپ ریکارڈر چال رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب اللہ لیکن دماغ کہیں اور پرواز کر رہا ہے کوئی اپنے بل پے کر رہا ہے کوئی شاپنگ کر رہا ہے کوئی لڑ رہا ہے کسی سے کوئی کچھ کر رہا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہوئے بیج میں کبھی کبھی خیال آ جاتا ہے کہاں کھڑے ہوئے توجہ ہماری اسی طرح دوسری روایت کیا ہے لا خیر فی قراءت لیس فیہ تدبر اس قراءت میں کوئی خیر نہیں ہے کوئی بھلائی نہیں ہے جس میں تدبر نہیں ہے تدبر کا معنی سمپل یعنی غور و فکر جس کو آپ سمجھ رہی نہیں ہو پڑے جا رہے ہیں پڑے جا رہے ہیں پڑے جا رہے ہیں اگر آپ ایک بچے سے بھی سوال کریں کہ بھائی اللہ نے بیٹا یہ بتاؤ کہ اللہ نے قرآن مجید کس لیے نازل کیا تھا تو وہ بچہ جواب دے گا ہدایت کے لیے اور ہدایت کب آتی ہے کہ جب آپ کو پتا چلے اس میں کیا لکھا ہوا ہے اگر آپ اختلاف کرنا چاہئے تو کر سکتے ہیں لیکن ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمیں اللہ کی بات نہیں چاہئے ہمیں صرف ثواب چاہئے ہمیں صرف ثواب چاہئے ہمیں ہم کہتے ہیں یا اللہ تو نے جو لکھا تو نے بہت زبردست لکھا اس کائنات میں ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن مجھے نہیں چاہئے مجھے صرف ثواب چاہئے ایک لفظ سے مجھے دس نیکیاں چاہئے میں نے اکاؤنٹ کھلا ہوئے تیرے پاس بینک میں اس میں ایک ایک لفظ کی دس دس نیکیاں جا رہی ہیں اب جی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا نیکیاں گن رہے ہیں آ کی ایک نیکی آ کی دس فا کی دس لا کی دس یتدبرون کی دس دس کرتے کرتے اتنے نیکی ہوگی اور جو بغیر سمجھے اس کو پڑھ رہے ہیں جو آیت یہ کہنا چاہ رہی ہے اس کے خلاف چل رہے ہیں جو بغیر سمجھے اس کو پڑھ رہے ہیں وہ وہ کام کر رہے ہیں جس سے یہ آیت روک رہی ہے آیت کیا کہہ رہی ہے تو یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے بلکہ ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں اب اس پر آپ خود غور کر لیں اس کا معنی کیا ہو سکتا ہے یہ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے بلکہ ان کے دلوں پر تالہ پڑا ایک تعبیر ہے ایک لفظ ہے تالہ پڑا یعنی بند ہے دروازہ اندر کوئی چیز نہیں جاتی اس کے ایتر ٹیپ ریکارڈر کی طرح پڑا جا رہا ہے پڑے جا رہا ہے پڑے جا رہا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا البتہ میری اس بات سے کوئی ہے نا سمجھے کہ میں یہ کہنا چاہ رہوں کہ عربی زبان میں قرآن کو نہ پڑا جائے قطعن بھی ایسا نہیں ہے عربی اہم ہے اور بہت ہی اہم ہے اسلام کی زبان ہے اہلِ بیت کی زبان ہے رسول اللہ کی زبان ہے اگر انسان کو کوئی بہت اچھا لگے نا اور اس کی زبان دوسری ہو کوشش کرتا ہے میں سیکھ لوں تاکہ اس سے رابطہ برقرار کرسکتا اس باپ کو خیر چھوڑ دے اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے لیکن میرا کہنے کا مقصد دوسری طرف آپ کی توجہ دلانا مقصود ہے اور وہ یہ کہ اللہ نے اپنی کتاب کو ہدایت کے لئے نازل کیا اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِيهِ اَقْوَمُ یہ قرآن ہدایت کرتا ہے یقیناً یہ قرآن ہدایت کرتا ہے سب سے سیدھے راستے کی طرف جس میں کوئی ٹیڑھا پان نہیں ہمیں یقین نہیں آتا اگر بزار سے یہاں پر ریال ہوتے ہیں میں ہزار بولوں گا تو بہت زیادہ قیمت ہو جائے گی پاکستانی رفعوں میں بات کر رہا ہوں اگر تو بیس تیس ہزار کی چیز خرید کے لے آئے بزار سے اور ہمیں اس کو یوز کرنا نہ آتا ہے کسی چیز کسی یوز کے لئے لائے ہیں نا بہودہ تو نہیں اٹھا کے لے آئے اگر ہمیں اس کو یوز کرنا نہ تو اس کے ساتھ جو بوکلٹ ہوتی اس کو پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کس بٹن سے کیا ہوتا ہے کس چیز سے کیا ہوتا ہے اس کی منٹیننس کیسے کرنی ہوتی اس کو صاف کیسے کرنا ہوتا ہے فلان تاکہ اچھا ہمیں فائدہ دے سکی اور اگر وہ کتاب کھولے اور ہمیں نہ آتی ہو اس کی زبان کوئی اور ہو ہم کیا کریں گے اس چیز کو رکھ دیں گے خراب کر دیں گے جتنی اس چیز کی ہمارے لئے اہمیوت جتنی وہ قیمتی ہوگی جتنے پیسے ہم نے لگائے ہوں گے اتنا ہمیں ہم سینسٹیو ہوں گے کوئی بچہ ہمارا ہاتھ لگا نہیں ہاتھ نہیں لگانا اس کو خراب ہو جائے گی اور پھر ہم کسی ایسے شخص سے جس کو وہ زبان آتی ہے ہم اس سے گئیں گے بھئی ہمیں بتاؤ اسے استعمال کس طرح کرنا کیوں اس لئے کہ میرے پیسے لگے ہوئے اس پر قیمتی ہے تو قرآن کیمتی نہیں ہے قرآن کی اتنی قیمت نہیں ہے کہ میں اتنی تولانی عمر جو میں اس دنیا میں گزار رہا ہوں البتہ چھوٹی ہوتی ہے ہمیں تولانی لگتی ہے اگر عمر کا پوچھنا ہو کہ تولانی ہوتی ہے دنیا میں یہ کم ہوتی ہے تو آپ ستر سال کے بندے سے پوچھیں کہ اگر آپ پشلی عمر جو آپ کی گزری ہے تو کافی لمبی تھی ہو گئے گا مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک دن میں گزر گئی سو سال کے بندے سے پوچھیں اس کو لگے گا پتہ ہی نہیں چلا مجھے مجھے اور آپ کو بھی پتہ نہیں چلا آج آپ ایج کے عمر کے جس حصے میں بیٹھے ہیں اپنی گزشتہ عمر کو دیکھیں کچھ بھی نہیں آتا سب گزر گیا ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ یہاں بہت سوک ہوتا ہے کہ ہم آفس میں آفس میں اوور ٹائم لگائیں اپنے نوکری میں اوور ٹائم لگائیں تکہ زیادہ پیسے کمائیں ابھی ہمیں یہ خواہش ہے لیکن فرض کرو کہ آپ کسی ایسے بندے کے پاس جو جو ڈیتھ بیڈ پر پڑا ہوا ہے بستر مرگ پر پڑا ہوا ہے اس سے سوال کرو اس کی کہیں سے بھی یہ خواہش نہیں ہوگی کاش میں نے آفس میں زیادہ ٹائم لگایا ہوتا ہے یہ حسرت لے کے مر رہا ہوں مرنے والا آپ کو کہے میری آج خواہش ہے کاش میں نے آفس میں زیادہ ٹائم لگایا ہوتا ہے اور کوئی چیز کی حسرت ہوگی اس کو البتہ آپ نے اپنے ویجن کے مطابق ہے خدا بندی عالم فرماتا ہے ایک سلوات پڑیئے محمد و آل محمد اس کو آج یہ آخری جملہ پڑھ کے تمام کرتے ہیں پس اللہ سے مانگنا کیا ہے سچی نیت کے ساتھ نیت یعنی آپ یوں سمجھیں ارادہ نیت اصل میں ارادہ ہوتا ہے جو نیت انسان کو حرکت میں نہ لائے وہ نیت ہوتی نہیں ہے سچی نیتوں کے ساتھ پاکیزہ دلوں کے ساتھ اللہ سے سوال کرو اپنے رب سے کہ تمہیں موفق کرے تمہیں توفیق دے اس کے روزے رکھنے کی اور اس اپنی کتاب کی تلاوت کرنے کی فَإِنَّ الشَّقِيَ کیونکہ یقیناً بہت بڑا بدنصیب ہے شقی یعنی بدبخت شقی یعنی بدنصیب یعنی محروم یقیناً شقی ہے یہ کاف کتاب والا نہیں ہے کاف دو نکتوں والا وہ شق والا ہوتا ہے شقی یعنی بدبخت فَإِنَّ الشَّقِيَ پس یقیناً وہ شخص شقی ہے مَنْ حُرِمَ غُفْرَانُ اللَّهِ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَادَ الشَّهْرِ الْعَدِيمِ بہت بڑا بدنصیب ہے وہ شخص کہ جس کو اللہ کے اس عظیم مہینے میں مغفرت نہ ملے اپنے گناہ معاف نہ کروا سکتے بہت بڑا شقی ہے بہت بڑا بدبخت ویسے آپ سال کے جس مہینے میں بھی شرائط کے ساتھ توبہ مانگے جس لمحے میں بھی جس وقت میں بھی اللہ قبول کرتا ہے لیکن اس مہینے میں اللہ نے خود سے ماحول فرام کیا ایکسٹرہ توجہ دلوائی ہے کہا تم میرے مہمان ہو میں تمہیں بخشنا چاہتا ہوں لیکن ظاہر ہے کہ کچھ تمہیں کرنا ہے تو کہا جو اتنا ماحول بن جانے کے باوجود اتنی توجہ دلوائے جانے کے باوجود بھی جو اس مہینے میں اللہ سے اپنی معافی نامیں پر سائن نہیں کرواتا وہ بہت بڑا بدبخت ہے اور اس لئے قرآن میں جہنم والے جو جائیں گے ان کے بارے میں کیا ہے لا يصلہ الا الاشقع جہنم میں نہیں جائے گا سوائے وہ جو بہت بڑا بدبخت ہے بہت بڑا بدنصیب ہے جس کی زندگی گزر گئی اس نے لفٹ ہی نہیں کرائی اللہ کو اسے اللہ یاد آتا تھا دنیا کے لئے یاد آتا تھا جب دنیا کا کام کئی پھستا تھا اللہ یاد آتا تھا دعائیں کروا رہے ہیں مثلا جی نیاز دلوائی جا رہی ہے فلان منت مانی جا رہی ہے کیوں دنیا پھست گئی ہے کہیں پہ جیسے ہی دنیا کی گاڑی چلی دوبارہ اللہ فراموش ہو گیا یہ بدبختی ہے دھوکہ ہے یہ جو اللہ کو بھی نہیں مانتے ہونے بھی معلوم ہے کہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے اور ہم کیا سمجھتے ہیں اللہ کا رسول اہلِ بیتِ اتھار یہ ہمیں کیا سکھانے آئے تھے ایسا راستہ سکھانے آئے تھے کہ جس سے ہماری دنیا بھی باعزت ہو اور ہماری آخرت بھی باعزت ہو اور کتنے مخلص تھے کتنے مخلص تھے لوگ مار رہے ہیں پھر بھی ان کی نجات چاہتے ہیں اپنے موں کا نوالہ بھی دوسروں کو کھلا دیتے ہیں لوگوں کا بس چلے تو ان کے پانی بھی بند کر دیتے ہیں اب ان ہستیوں کی شکل میں اللہ نے جو استاد عطا فرمائے ہیں لیکن ہر نعمت کے بارے میں اللہ نے سوال کرنا ہے اپنی نعمتوں کے بارے میں اللہ سوال کرے گا تمہیں یہ نعمت دیتی بتاؤ کیا کیا تمہیں یہ نعمت دیتی بتاؤ کیا کیا تمہیں یہ نعمت دیتی بتاؤ کیا کیا رسول اللہ کتنی بڑی نعمت ہے جن کو دیئے گئے جن کو ملے رسول اللہ ان سے سوال ہوگا ہمارے نبی کی تمہاری زندگیوں میں کتنی حیثیت تھی جناب امیر کی تمہاری زندگیوں میں کتنی حیثیت تھی آیا یہ حیثیت تھی کہ دنیا میں تو ان کی کوئی بات نہیں مانی آخرت میں تمہاری سفارش کر رہی ہے حیثیت تھی جناب امیر کی یا امام حسین کے بارے میں تمہارا وہ اعتقاد تھا جو مسیحیوں کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں تھا کہ ہم جتنی بھی خرابیاں کرتے رہے حضرت عیسیٰ ہمیں بخشوا دیں گے حضرت عیسیٰ پہ جتنی تکلیفیں آئیں ہیں ان تکلیفوں کی وجہ سے ہمارے گناہ بخشے گئے ہیں اور یہ عقیدہ کم و بیش ہمارے اندر بھی پائے جاتا ہے یاد رکھئے گا شیطان بہت تیز ہے شیطان بہت تیز ہے اسے یہ تو پتہ ہے کہ یہ حسین کو چھوڑیں گے نہیں محبت حسین کو یہ لوگ نہیں چھوڑیں گے ان کا نام لینا نہیں چھوڑیں گے ورنہ اس کا بس چلے چھوڑوا دے جب وہ دیکھتا ہے کہ چھوڑیں گے تو نہیں پھر وہ کسی اور چال کی طرف آتا ہے پھر قدر ٹھیک ہے کرتے رہے لیکن جو وہ چاہتے ہیں اس سے اٹا دو ان کو پھر وہ ہستا ہے بیٹھ کے جیسے ان پہ ہستا ہے کہ جو حج پہ شیطان کو بتھر مار رہے ہوتے ہیں اور اپنی عملی زندگیوں میں خود شیطان ہوتے ہیں بہت پیسے والا ہے بہت امیر بزنس میں ہیں جا رہا ہے وہاں پہ ہر سال جا رہا ہے وہ چند دنوں کا پیکج لے کے جو مہنگا بلتا ہے جا رہا ہے حج کرنے کے لیے لیکن اس کا کاروبار حرام کا کاروبار ہے یہ شیطان کا دوکھ ہے اور کسی مولانا نے یا کسی خطیب نے اس کے یہ بتا دیئے کہ آج پہ جا تیرے گناہ بخش جائیں گے ہمیں کسی نے بتا دیئے کہ جو گناہ کرتے رہو امام سین کو مانتے ہو بخشے ہو تم یہ کس نے کہا ہے یہ کتنی خوبصورت ہے حدیث سقلین کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن اور اہلِ بیت سقلین یعنی دو سقل دو بھاری چیزیں دو وزنی چیزیں کہ یہ دونوں چیزیں میرے بعد میری کمی کو پورا کرتی رہیں گی تمہارے لئے چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کا قانون ہے لکھی ہوئی شکل میں اور دوسرے میرے اہلِ بیت ہیں اس قانون کے مفسر اگر کوئی تمہیں ان کے نام سے آج کے زمانے کے لئے کیا رہا ہوں اگر تمہیں کوئی اہلِ بیت کے نام سے دوکھا دے کر اللہ سے دور کرنا چاہے تو اگر قرآن تمہارے پاس ہوگا تو ایسا نہیں ہونے دے گا اللہ کیا چیزیں چاہتا ہے قرآن تمہیں بتائے گا اللہ نے اس کی حفاظت کی قسم اٹھائی ہوئی ہے اور اگر قرآن کا کوئی مثلا آیات اس کی متشابہ آیات سے کوئی تمہیں گمراہ کرنا چاہے اللہ کے راستے سے دور کرنا چاہے تو اہلِ بیتِ اتھار کی تفسیر تمہیں قرآن کا صحیح معنی وہاں پر بتا دے گی قرآن کی گہرائیوں سے تمہیں آج نہ کر دے گی لہٰذا یہ دونوں ساتھ ساتھ رکھنے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو یہ بعض دفعہ رسیوں پر چلتے ہیں انہوں نے اپنے بیلنس رکھنے کے لئے ایک چیز پکڑی ہوتی ہے اگر ادھر جھکاؤں ہونے لگے گرنے لگے تو اس کے ذریعے اپنے جھکاؤں کو اپنے بیلنس کو صحیح کر لیتے ہیں مینٹین کر لیتے ہیں یہ قرآن و اہلِ بیت ایسے ہی ہیں اگر کوئی کہے کہ اہلِ بیت کی ضرورت نہیں ہے مجھے صرف قرآن میرے لئے کافی ہے دھڑام سے گرہ ایک سائٹ پر جیسے ابھی باز کی حالت ہے دنیا میں قرآن کا بہت شور مچاتے ہیں لیکن اہلِ بیت سے یوں دور ہے کہ دشمن بن چکے ہیں جیسے ہی آپ اہلِ بیت میں سے کسی کا نام لوگ فوراں دوسروں کے فضائل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں دشمن بن گئے ان کے فضائل سننے نہیں جاتے اور دوسری سائٹ بھی ایسے ہی ہے یہ قرآنِ مجید ہماری زندگیوں میں نہ ہو